اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے زمن میں ہم مختلف احادیث کو دیکھ رہے ہیں پھر قرآنی آیات کا بھی متعلق کر رہے ہیں تو اس زمن میں ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس میں مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے اور ایک اور حدیث آتی ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ مومن کا شیطان جو ہے وہ لاغر ہو جاتا ہے تو پہلی حدیث دیکھتے ہیں جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اپنے شیطان کو اتنا بے بس کر دیتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص اپنے اوٹ کو سفر میں تھکا دیتا ہے اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے اور پھر جامع السغیر آکام المرجان فیض القدیر کنز العمال مجمع الزوائد کئی کتب میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کا شیطان لاغر اور پریشان رہتا ہے اس حدیث کو بھی ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے پھر آکام المرجان اور احیاء العلوم میں بھی یہ روایت آتی ہے علماء اس زمن میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ مومن اور کافر کے شیطانوں میں ملاقات ہوتی ہے تو مومن کا شیطان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور کافر کا جو ہے وہ موٹا تازہ ہوتا ہے کافر کا شیطان نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم کمزور کمزور مجھے معلوم ہوتے ہو تو مومن کا شیطان کہتا ہے اس سے کہ کیا بتاؤں میرا تو کوئی نصیب ہی نہیں ہے جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے جب کھاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے جب پیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے میں تو اس کے ساتھ نہ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں نہ اس کے آس پاس پھٹک سکتا ہوں تو جو کافر کا شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے عجیب سی بات ہے میرا والا تو ایسا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھاتا بھی ہوں اور پیتا پی ہوں دیکھو میری صحت کتنا موٹا تازہ ہوں